الحمدللہ اللذی زیان الاسلام والمسلمین بفرحت ملاد مصطفیٰ والصلاة والسلام على اسم المصطفیٰ وجسم المصطفیٰ ونسل المصطفیٰ واسل المصطفیٰ ووسل المصطفیٰ وفس للمصطفیٰ وفضل المصطفیٰ والصلاة والسلام على صدیق المصطفیٰ وفاروک المصطفیٰ واسمان المصطفیٰ وعلي الولی الوسی الاخی المصطفیٰ وحسن المصطفیٰ وحسین المصطفیٰ واصحابه المصطفیٰ وازواجه المصطفیٰ اما بعد فاوز بالله من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل این کنتم تحبون اللہ فاتبیونی يحببكم اللہ ویغفر لکم زنوبكم قال 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 النبی صل اللہ علیه وسلم ادبو اولادكم علیه 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 سلاسطا خسال حب نبی وحب اہل بیتی وکراہت القرآن صدق اللہ مولانا العزیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلی علی مولا یا صلی وسلم دائما اللہ رب العزت دی حمد و سلام درود و سلام برگہ سیدنا خیر وعنام پیش کرنے دو بعد قبلِ صد احترام صاحبِ شرف و کرامت باعثِ فضل و رحمت اکابِ افازِ الْعُلَمَئِ ذِي اِتِشَاب بہت ازتاندِ لائک بانیانِ مَافَلْ حَادِرِينَ ناظِرِينَ مُحِبِّينَ السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ذُّلْ جَلَالِ دِي فَضْحَلْ اور اس تے تفیق دینا اللہ اور اس تے محبوب اور اس تے محبوب دے محبوباں دے ذکر دی مَافَلْ سَجَا کے بیٹھے ہیں دعا کرو اللہ کریم اسا صبدہ مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے الحمدللہ پریشان نہیں ہونا سوہ گھنٹا جڑا میں ٹائم ملی ہے روائیتی خطاب تو ہٹ کے کوشش کریں گے کہ گفتگو ایو جی ہوئے کہ اسا سارے ہیں دی زندگی سمجھ الحمدللہ اس مقام تھے جس طرح استاد فرمارے سن اس مقام تھے اس علاقے دے اندر ویسے بھی گفتگو کرنا آسان نہیں اتنے سارے علامات یا شفقت آندہ پھر ساہر ہوئے تا پھر بولنا اوقہ ہوندے پھر سوچ سمجھ کے بولنا پہنگے برحال کوشش کرانگے کہ روائیتی پروگرام تو ہٹ کے اللہ رشت رسول دے بات کریے کہ جس طرح اتھے بھی فائدہ ہوئے قبر وچ بھی فائدہ ہوئے حشر وچ بھی فائدہ ہوئے بات اتنے شروع کر دیا کہ یہ علاقہ بہت خوشکسمت لوگو تسیلی واللہ باللہ اے اُڑڑی خوش آمد اللہ پر ابرانو میرے اندر ہے انہیں نہ اُو کرنا چاہیے دے نہ ایسا بندہ اللہ نو پسندے نہ اُو دے محبوب نو پسندے جو حقیقتیں وہ آپ ادراد دے گوش گزار کرن لگا کہ میرے آلہ حضرت عظیم البراکت عظیم المرتبت فارق حق و باطل امام احمد رضا نائب غوث الورا آپ نے فتاوہ ردویہ شریفتی اندر لکھئے کہ اللہ دے ایسے محبوب بندے بھی ہیں اس دنیا دے اُنہ دی نظر اگر کسی دے چیرے تے پہ جائے اللہ اُنہ دی مغفرت فرما چھڑ دائے یہ پہلی خوش نصیبی اس علاقے دوسری خوش نصیبی میرے آلہ حضرت نے لکھی ہے اس تو بھی اگے بعد چلی جائے گی کہ میرے آلہ حضرت نے لکھی ہے کہ ایسی بھی اللہ دے محبوب بندے ہیں اس زمین تے اگر کسی دا قدم اُنہ دے قدمہ پہ آ جائے اللہ پھر بھی اس بندے دی مغفرت فرما چھڑ دائے اللہ پھر بھی اس بندے دی بہت بڑی فضیلت ان تیسری فضیلت سنو کہ بلا استاد تشریف فرمان دیر علمات تشریف فرماؤسن شرع قائد اندر حدیث موجود ہے میرے کریم دا فرمان عالم والمتعلم اذا مر على کریت تلک المکبرہ فإن اللہ تعالی یرفع العذاب اربعین یوما اوکما کار ابی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما عالم ہوئے یا متعلم ہوئے استاد ہوئے یا طالب اللہ ہوئے ایک کسے بستی کلو لنگ جان کسے قبر کلو لنگ جان کسے قبرستان کلو لنگ جان اللہ اس مقام تو چالی دنہ واسطہ عذاب اٹھا لندے اللہ اس مقام تو چالی دنہ واسطہ عذاب اٹھا لندے یہ توئے لنگ جان اے لنگ گئے چالی دنہ واسطہ عذاب اٹھ گیا کہ جس گھر دی اندر عالم موجود ہے جس گھر دی اندر حافظ قرآن موجود ہے اللہ اس گھر دی کتنیاں بربانیاں فرمائے گا اللہ اس گھر تے کتنا فضل تے کرم تے میر بانیاں فرمائے گا اپنے بچے نو قرآن پڑھا میرے کریم دا فرمان من علم القرآن جیڑا اپنے بچے نو ناظرہ اپنے بچے نو ناظرہ قرآن پاک پڑھا غفر لہو ما تقدم من زمبی وما تآخر اللہ اما عیسوی اسنو مجموع زوایت دی اندر لے کے آئے جیڑا بندہ اپنے بیٹے نو ناظرہ قرآن پڑھا دے اللہ اس تے پہلے گناہ بھی ماف فرما دے بعد گناہ بھی ماف فرما دے جیس تا بیٹا ناظرہ قرآن پڑھ گیا او دے پہلے گناہ بھی ماف با دے جیس تا بیٹا حفظ قرآن بن گئے جیس تا بیٹا رسول اللہ دے دین دا عالم بن گئے اللہ اس تے کتنا کرم کرے گا میرے کریم آقا دے غلامو قرآن پڑھو تقریر میری ینگی علی تمہیں شروع نہیں کی تھی قرآن پڑھو اُطْلُمَ اُوخِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَاب اللہ فرما دے محبوب اجڑی کتاب نازل کی تھی یہ دی تلاوت بھی کرنی ہے انو پڑھنا بھی یہ روحات کے نہیں رکھنا یہ دی تلاوت بھی کرنی ہے قرآن باریاں دی زینت نہ بڑھاؤ قرآن علماریاں دی زینت نہ بڑھاؤ قرآن ریلاں دی زینت نہ بڑھاؤ قرآن دی تلاوت کر اللہ نے اپنے محبوب نو وہ مقام عطا فرمائے وہ شرف عطا فرمائے کہ سجڑاں تو ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ اٹھائیں میں سورج نو واپس موڑ دے تیرا اشارہ ہوئے درخت تیرے قدمہ دے اندر آجان ایڈیاں شانہ ایڈے رتبے ایڈے مقام تے ایڈہ شرفے مسلم پڑھا لگاں صحابہ فرموند صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر و سائد الممبرہ و خطبانہ و خطبانہ و خطبانہ فناغلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبرتے بیٹھے خطبہ شروع ہویا خطبہ شروع ہویا تقریر کر دیاں کر دیاں کر دیاں کر دیاں حتی حضرات زہر زہر دا وقت ہویا فنازلہ حضور ممبرتو اترے ثم سللہ نماز پڑھائی ثم شائد الممبرہ ممبرہ پھر حضور ممبرتے بیٹھے فہتا بانہ فہتا بانہ حتی حضرات الاسر حتی کہ اثر دا وقت ہویا ثم منادلا حضور ممبرتو اترے ثم سللہ اثر دی نماز پڑھائی و سائد الممبرہ فہتا بانہ و حتی بانہ پھر خطبہ شروع حتی غرابتش شمس ہو ثم ابا فرموندن حتی کہ مغرب دا سورج غروب ہو گیا فَأَحْبَرَنَا بِمَا كَانَا وَبِمَا هُوَا قَائِنٌ اس قائنات دے اندر جو کچھ ہو گیا سی رسول اللہ نے اس دیاں بھی خبران عطا فرما چھڑیاں جو ہون والا سی اس دیاں بھی خبران عطا فرما چھڑیاں جو ہوریا سی اس دیاں بھی خبران عطا فرما چھڑیاں ایٹا کرم ہون دے باوجود بھی اللہ فرما ہون دے سجڑاں سجڑاں قرآن پڑھ میرے کلو منگ میرے کلو منگ کی رب زدنی علماء رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامو او الحمدللہ اس علاقے دے علماء ہون یا باردے ہون یا نوید صاحب ہون یا تسیو وہ کوئی بھی میرے وجدانہ دے میرے حسن زنہ دے وعن اکرم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الزن من حسن العبادہ کہ کسے مسلمان دے بارے اچھی سوچ رکھنا یہ بھی عبادت اور میں اسے اچھی سوچ دی بنا تھے میں اگل کرن لگا الحمدللہ ان علماء تو لے کے او دیوار تک جتنے لوگ بیٹھیں ہر ایک دیئی خواہش ہو رہی ہے کہ میری بات بن گئی تیری بات کرتے کرتے میں تیرے شہر آنواں کا تیری نات پڑھتے پڑھتے اور کوئی مقصد نہیں کوئی مدعا نہیں امتی اپنے مقدران تے ناس کر اپنی قسمت تے ناس کر مصند امام احمد پڑھن لگاں میرے کریم فرمایا انا حزکم من اللمبیاں کدھی گھر بہ کے نہ موضوع کر کے مدینہ لے پاسے مو کر کے رسول اللہ تے درود پڑھ کے پھر اس حدیث تے غور کریں کہ یار اس تو وڈہ کوئی فضل بھی ہے حالی بھی تُو بھٹکتا پھر دیں حالی بھی تُو اِنہ رولیاں وچے درود پہنچ دے یا نہیں پہنچ دا حضور جان دے یا نہیں جان دے نبی دعے بقام ہے یا نہیں میرے کریم فرما انا حزکم من اللمبیاں حضور فرمایا میرے امتیوں نبیاں وچوں میں تو آڑے حصے چایا نبیاں وچوں میں تو آڑے حصے چایا حضور ساڑے مقدران دے حضور ساڑے مقدران دے وَأَنْتُمْ حَزِّ بِنَ الْأُمَا مِنِ حضور فرمایا امتہ وچوں تُسا میرے حصے چاہے ہوئے امتہ وچوں تُسا میرے حصے چاہے ہو یار اس تو بڈی بھی کوئی فضیلت ہے کہ محبوب نے سن پسند کیتے ہیں محبوب نے سن پسند کیتے ہیں رسول اللہ دے غلام میں اسلائی کوئی آپد رات دے گوشت گزار کر ساں اس تو بعد حضور دا مقام آپد رات دے گوشت گزار کر ساں میرے کریم آقا دے غلاموں میرے ربِ ذُل جلال نے اپنے محبوب نے قینات واسطے رحمت بنا کے بھیجئے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجئے علماء نو پچھو نا علماء نو پچھو اے رحمت صف تے رحمت کی یہ صف تے تے موصوف ہے تے رحمت ہو رہیے لہا موصوف ہے تے رحمت ہو رہیے لہا حضور نہیں آئے تے عالم اس وقت بھی ہا حضور آئے عالم اس وقت بھی ہا حضور دنیا تو بظاہر چلے گئے عالم ہون بھی ہے حضور آلمین واسطے رحمت نو اول تو لے کے آخر تک میرا نبی رحمت بن کیایا رحمت صف تے تے رحمت تاؤں دی صف تاؤں دیئے کہ موصوف ہوئے تے معلوم ہویا میرا نبی دنیا تے آن تو پہلے بھی رحمت میرے نبی آئے پھر بھی رحمت میرے نبی تشریف لے گے پھر بھی رحمت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیرت اور اِقْوَ مَا مَا نَا فِيَا اِلَّا اَسْبَاتِ مَا نَا فِيَا اِلَّا اَسْبَاتِ تَمَانَا کی بَنْدَائِ مَانَا اِنج بَنْدَائِ سَجْنَا تُو ہومے تے رحمت نہ ہوئے اِنج بھی نہیں ہو سکتا تُو ہومے تے رحمت نہ ہوئے اِنج بھی نہیں ہو سکتا کہ رحمت و بیتے تو نہ ہوئے جی آج اگر رحمت ہو رہی ہے تو سمجھ حضور ہے سجدائیں بھی نہیں ہو سکتا کہ تو رحمت و بیتے تو نہ ہوئے نہ حضور بھی این رحمت بھی اور ہر رحمت دی اندر زحمت دا پہلو موجود ہے ہر رحمت دی اندر زحمت دا پہلو موجود ہے لیکن میرے کریم آقا دی ایسی رحمت ہے جس دی اندر زحمت دا کوئی پہلو موجود ہے میں قربان جاما رسول اللہ دے غلامو امام برحان الدین حلبی دی انسان العیون پڑا لگا اللہ ما زہبی دی سیرو آلام نبالا پڑا لگا دیحیہ کلبی دیحیہ کلبی آلے کلمانی پڑیا اشادہ وقت دے اشادہ وقت سرکار نماز پڑا کے باہر نکلینا تا دیحیہ کلبی گزردہ پی میرے کریم فرما میرے سیابا وکھو کاؤں نے سونا دیحیہ کلبی حضور فرمائے بڑا سونا جنہ نے سیابا سونا بوں سونا جنہ میرے کریم ہولو جیہ مسکرا کے نہ فرمان لگے میرے غلامو ایڈا سونا جنہ جہنم اچھ نہیں جانا چاہیدہ وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللل مسلمین رحمت اللل انسان رحمت اللل سمنیین رحمت اللل ایڈا سونا جنہ جنہ مجھ نہیں جانا چاہیدہ تیسیہ برد کیتی سونا پھر کرم کماؤ نہ ہتھ اٹھاؤ دعا فرماؤ نہ دعا تُسا کرسو آمین اسی آدھے دعا ہوئی نہ تھے میرے اللہ حضرت لکھ دیں اجابت کا سہرہ انایت کا جوڑا دلن بن کے نکلی دعا محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لم خدا چاہتا ہے رضا محمد باقی لوگ دعا ماں کرن تے دعا پڑ دی ہے مقام قبولی دی طرف تے میرے اللہ حضرت فرماؤ دن حضور دعا کرن مقام قبولی خدمت دی اندر حاضر سونا فرماؤ اشہ دا وقت دعا فجر دا وقت میرے کریم فجر دی نماز پڑھائی دی احیاء کل بھی میں قربان جاوا میں صدقے جاوا جنہو رات منگی جبرائیل صبح صبح آگئے فجر دے وقت ارد دخلو علی کل آ سونا دہیا کل بھی انہیں آیا کارنے جانا نہ من جان دی نا تو میں قربان جاوا کریم دے کرم تو حضور اٹھے فباس تارد دا ایک میرے محبوب دی رحمت للعالم حضور آپ چادر بچھار ہیں دہیا کل بھی شام نے آئے جدو مندر بکھیا پہلے کوئی چٹائی کوئی صف کوئی نہ کوئی شیعت موجود آئی لیکن علیدہ چادر بچھتی پہی علیدہ چادر بچھتی پہی پہی پھر میرے کریم فآشار اللہ علی حضور فما دہیا اٹھے کھلو رانی آنا میری چادر تھے دہیا فبا کا چیخ نکلی دہیا رو کے کین لگا ذلف بکھی ہے کہ نظروں نے گتا دیکھی ہے لٹ گیا وہ جس نے محمد کی عدا دیکھی لٹ گیا وہ جس نے محمد کی عدا دیکھی ہے دہیا کلبی بیٹھا نہیں رفع رداء چادر تھپ کے سینے لائی انہو چھک لی رفع رداء اہو تھپ کے انہو چھک لی فکپ لہا چھک کے انہو چھمی یحیی نے دس ی اللہ نے اپنے ماغوب نو شرف اطاع فرمائے کہ جیڑی شاہ مابوبہ نہ لگ جائے وہ بھی شرف آلی ہو جات دی ہے دربار شریف تے چادر پئی ہوگئے نا انہو جا کی انہو چمل دیا نا کس واسطہ چمل دیا میں اے کپڑے دی اے کپڑے دی اوہی چادر اوہی چادر چادر پٹھے پالو چادر اتے لے لگو تجی اگر کسے سائے پہ نسبت دی نسبت ہوگئے تو اوہی چادر چومی رہی اسے چادر دے وہ سے لے جا رہے ہیں فاک کپ بلا یہ تھوٹا گل ختم نہیں وا وادا اللہ راسی انہو پھر سیرتہ بھی رکھی آئے برکتہ والی والے ائی ہیں پھر انہو اکھانتے بھی رکھی آئے علامہ زابیہ دے گیا قدمہ دی اندر دے گیا میرے قریب اٹھایا اڑ گی رہی کہنے لگا میں سو دھیان دا قاتل میں سو دھیان دا قاتل میرے قریب فرمایا عالی بھی پریشان میں عالمین وست رحمت مان کے نہیں آگیا کلمہ تُو پر لے دعا میں کر چھڑ گا میرے کریم آقا دے غلام اے اپنے اندر مصاف کر میں کیبلہ استاد محترم دی موجود گی دی اندر آپ دی شف تان دی حسار دی اندر دیکھ گال کر لگا دین مسجد دی اندر نہیں مام میرے تے فتوہ لاس دین مسجد دی اندر نہیں نہ مسجد دی اندر فقط دین اسلام دی ٹرین دین مسجد دروازے تو باہر شروع ہو رہے دین مسجد دروازے تو باہر شروع ہو رہے اندر نہیں اندر تے تو بھی مومن میں مومن اندر تو بھی یاد بد دے میں بھی یاد بد دے اندر میں نہیں تصوی پھی رہے یاد بار جڑا آڑ کے بیکھے گا آکھے گا یاد ساڑھے استاد ہے ہر وقت اللہ اللہ کر دے رہے اندر تے ہر مومن ہر کوئی مومن ہے لیکن دین مسجد دبو تو بار شروع ہو رہے ہے کہ بار نکل کے بیراد ہی کتنی عزت کر دے کہ آج تیری آج تیری انکسار تیرا جھکنا جڑا مسجد دے اندر ہاں کیا تیری طبیعت دے اندر جھکاؤ بار نکل کے بھی ہے اتھے استاد آتھ چمکے جان ہے میرا ایمام مسجد ہے میں ادھے پچھے نماز پر دھا ادھے آتھ چمکے جان رسول اللہ دے غلام میں اس استاد کو قرآن حفظ کر رہی میں اس دے آتھ چمکے جان ایک استاد آلی ہے میں دار ابو ید رہی ادھے کل پڑھ کے میں صرف ناب گردان تھے گرائمر تھے سب کتاب آئی دے کل پڑھ کے اینا دے آتھ چمکے جان ایک ٹرین آگے ایتھو بار نکل دیں کیا گھار جا کے ماں پہ ہوتے بھی ہاتھ چمکے دیں مسجد جڑی مسجد رسول اللہ دے دین ٹرین آگے بار نکل خدا دی قسم اٹھا کیا دا میں بکھانا میرے کریم فرما ہم سائے دے کتے نمار نا بنا ہم سائے دے کتے نو تکلیف دینا گنا آئے گریبان کھول کھول گریبان ہم سائے دے کتے نو تکلیف دینا گنا آئے تو بھرا واس تے بھوہ بند کری بیٹھے تو دھی واس تے بھوہ بند کری بیٹھے تو میرے اکھر دے بھران رشتہ نہیں دیتا کیا تو بار بھی اسے طرح رسول اللہ دے دین دے عمل کر رہے میرے کریم آقاد غلام خدا دی قسم اٹھا کے آدھا امام جعفر صادق روپر حضرت قلیم اللہ کو اتور پارتے گئے عرض کی تی مالک جس تے تو بہو رادی ہو تیری بار گاچ اس واسط انعام کی قدرت دی آواز کلیم جس میں بہو راضی ہوانا میں انہوں دھی عطا کر دی 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 دوسری چوتھی دھی ہوئے طلاق ہوگی یہ پھوڑیاں پاکے بیٹھ ہے امام ترمزی آفن اکمل المؤمنین ایمانا و احسن ہم خلقا و الطف ہم بے اہلی ما اکرمن سا اللہ کریم و آن ہن اللہ لئی من اوکم آقا مالک مالک جستے تُو دھی راضی ہوئے خدرت دی آواز ہی کلیم جستے میں بہو راضی ہوا میں انہوں دو دھی آتا کر دی رہا جس جس طرح رب نے اپنے مابوب نو بیٹی آتا کی دیا اس اپنے صدر نو وسیع کر بھرا بستے بوا بند کر کے بیٹھ ہیں تیری زبان اس زبان نو کابو کر رسول اللہ دی عدیس پڑ دا میرے کریم فرما من تحمل کلیمات سو من اخی المسلم کتبل لہو عبادت سنت اوکم کا میرے کریم آقا فرما جڑا بندہ مسلمان بندے دی کڑوی گل کڑو جملہ سخت جملہ سبر تحمل دی نال سون پھر انہوں پرداشت کر جائے کتبل اللہ عبادت سنت اللہ او دے نام عمال دی اندر حق سال دی عبادت دا ثواب لکھا دی اللہ اس دے نام عمال دی اندر حق سال دی عبادت دا ثواب لکھا دی لکھا انجین دی اندر عبادت موجود ہے الحمد اللہ اللہ کریم نے اعلان فرمایا انجین دی اندر رویت موجود ہے عبدی عز کرنی حین تغزب عبدی عز کرنی حین تغزب میرے بندے جد غصے چومیت منو پھلی نہیں میرے بندے جد غصے چومیں تا میری یاد نو پھلی نہیں اذ کر کا حین اغزب معاشر دے میدان جد راب غصے چوئے گا راب تنو بھی نہیں پھلے گا جد معاشر دے میدان تیرا راب جلالت اندر ہوئے گا او دو راب تنو بھی نہیں پھلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے میرے کریم دا فرمان سونی جا حضور فرمائے من اکرم غریب بن فقد اکرم اللہ تعالی جس نے غریب دی عزت کی تھی انہیں رب ذو جلال دی عزت کی تھی اور عبداللہ بن مبارک نے کتاب زہد اندر اگلی رویت بھی لکھی من اکرم غریب بھی غربت ہی ودبت لہ جنہ جڑا غریب دی غربت بھی اس نے مربان ہو گیا اللہ اس بندے تھے جنت واجب فرما دن دے میں قربان جام بنی اسرائیل دے ایک نبی تشریف لے جا رہے پتھر چھوٹا جی چھوٹا جی چھوٹا جی پتھر پانی نکل رہے پانی چل دا پی ہے اللہ دے نبی اس پتھر نو کہتے حیران ایڈا چھوٹا پتھر ایڈا پانی نکل دا پی اللہ دے نبی حیران ہوئے قدرت دی آواز ہے میرے پیغمبر حیران نہیں ہو نا حیران نہیں ہو نا عرض کی تی مالک میں اس پتھر نال گل کرنا چاہ میں اس پتھر رو رہے یا میں اس دون دا رو رہے یا میں اس دون دا رو رہے یا اللہ دے نبی اللہ دی بارگاچ دعا واسطے ہاتھ اٹھائے مالک انہو جنت اتا کر دے نا مالک انہو جنت اتا کر دے قدرت دی آواز ہے اے میرے پیغمبر اے میرے نبی میں تیری دعا قبول کر لی اس پتھر نو مجنت اتا کر دی اللہ دے نبی چلے گئے واپس تشریف لی آرہے نا پتھر ہالی بھی رو رہے تھا ہون دبی چھو ڈبل پانی کھون چھو دبل پانی اللہ دے نبی حیران حیران ہو کہ پھر اس پتھر دے گول کھڑے مالک میں ہون بھی یہ دن آل گال کرنا چھانا قدرت دی آواز ہے پوچھو اللہ دے نبی فرمان لگے مالک یا حجر ان اللہ یجیر کا مین النار ہون کی ہو یہی میں تی اللہ قلو تن ما فی لے دی جو نم تو ازاد ہو گیا ہون کی اور رو میں دے کہنے لگا ہو میں پہلے رو رہی آس خوف دی وجہ تو در دی وجہ تو بہذا بکا شکر بس شرور ہون ہو دے شکر دی وجہ تو رو رہی کہ مولا تیرا شکر ہے تو پتھر میں جنت عطا کر دی جس ماں باب اس تے بگوا بند کر کے بیٹھ ہے نا میں قربان جا ہوا میرے کریم آکا دی بارگا چک بزرگ سے آبی آدھر ہو بزرگ سنل القبر علی بہ کی دی اندر ہے بزرگ سے آبی آدھر ہو سلام پیش کی تا میرے کریم نے سلام دا جواب دی فرما سن انہوں دی طرف متوجہ ہوئے سرکار گفتگو فرمارے بزرگ شہابی کھڑے سرکار نے نظر کرم فرمائی تو میرے کریم فرمایا بیٹھے کوئی بڑی مدتا تو باد آیا دل کردھا میں مسافر نہ کر سن القبر علی میں وکھانا میرے کریم اے نہیں فرمایا اسے حضور فرما اچھا ٹھہر ہو نہ میں آ جانا میرے کریم اٹھے بابا جو بکور گئی مسافر یا سرکار نے ہاتھ پڑی رکھے میرے کریم دی اکھنٹ آنسو نکلے آنسو نکلے حضور رو کے نہ فرما لگے بابا جی کی کر دی کی کر دی عد کی رب نے دی رب نے بیٹی دی عمر ڈھال گئی یہ حالی بھی مزدوری کر دا یہ چھالے بڑے مزدوری کر کر کے فَقَبَّلَ النَّبِي صلی اللہ علی وَسَلَّمَ يَدَهُ میرے کریم نے اُن آتھا نو چُمیا چُمگ ورمال لا يتمسہ النار بابا جی مبارک ہوئے اللہ نے اِن آتھا تے جہنم دی اگ حرام کر دیتی ہے باب دی وفا تے شک نہ کی تا کا کدھی بھی ماں بابدی وفا تے شک نہ کری مسند امام احمد پڑی جانا میرے کریم فرما اِن کانا خراجہ یسع اَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ قَبِی رَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ایک بیٹا گھرو جدو اس لیت نکل دائے کہ میں کچھ ماں باواس تے کما کے لے آوان حضور فما جدوں تک واپس نئی ہوندہ او اللہ دے رستے تے نکلی اِن جو مجاہد جہاد کرن واسطے نکلی ہوندہ اتنی بڑی فدیلت ہے رسول اللہ دے غلام اپنے آپ درست کر اپنے مقدرہ تے ناز کر نماز پڑھ لئی کر میرے حضور غوث آدم دا جڑا بندہ فرد نہیں پڑھ دا او کھلم کھلا رب زل جلال دی دشمنی مول لائے کھلم کھلا اور رب زل جلال دا اس مند نال اعلان جنگ ہے جڑا فرد نماز نہیں پڑھ دا اور مجدد الفیسانی اپنے مکتوب آج شریف تے اندر لکھی ہے اگر تنہ کوئی حرام دا پیسہ دے مجدد الفیسانی فرماؤں ایک روپیہ حرام دا واپس کرنا سو روپیہ صدقہ کرن تو افضل ہے سجر و علام نبال دی اندر بات موجود ہے اس سوال آخر بات سن پھر دوسرے مضمون دی طرف ہونا حضرت علی المرتضی شیر خدا کر رملا وجہ کریم اور اس بات میرے غوث آدم نے غنیت طالبین دی اندر لکھ ہے حضرت علی پاک ملازم بی سیڑ تے لمبا پی حضرت علی پاک نے ایک وار بلایا کوئی نہ دو جی وار بلایا کوئی نہ آیا تری جی وار بلایا کوئی نہ آیا جی ساڑھ کوئی ملازم بے ایک بار بلای تے دوری بار کی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اے استاذ کوئی پچھ وَإِنَّكَ لَا عَلَى مَعْبُوب جی تے اخلاق دیا حدان ختم دیا نا اس تو اتے تے اخلاق شروع دائے وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقِ عَزِي تَمَن صدقے جاما اس سے درستے پڑے میں قربان جاما ترہی باری بلایا کوئی نہ آئے حضرت علی پاک اٹھے تو دیکھو فرمایا تو سنگا نہیں پیان انہیں کہے جی میں سنگا بھی بللہ بللہ الحمدللہ میں پڑھ کے دوڑے سامنے بیٹھا حضرت علی پاک فرمایا تو سنگا نہیں پیان انہیں کہے جی میں سنگا بھی حضرت علی پاک فرمایا میں کنی باری بلایا انہیں کہا جی تو سترہی باری بلایا تو سترہی باری بلایا فرمایا میں ترہی باری بلایا ترہی باری تو سنے آئے آیا کہ انہیں 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 کہنی بیسے انہیں کہنی بیسے نہیں آیا فرمایا بیسے تا مطلب کی یہ وجہ کی ہے انہیں کہنی بیسے اس باستہ نہیں آیا میں آکے بھر نامی جامت انہیں کہڑا سزا دینی ہے تو جدو انہیں گال کی تھی تاگر تلی پاک مسکرا کے گئن لگے ساڑھے جائے کہ دنکہ پھار لیندہ تھا لاک دو راہ کار چڑھتا تلی پاک مسکرا کے فرمان لگے جاؤ تنو میں آزاد کیتا جاؤ میں تنو آزاد کیتا تے رسول اللہ دے غلاموں میرے خوش سے پاک فرمان دے یہ جڑی آزادی ہے نا تو سا کڑا کچھ پچھڑیں اللہ بظاہر پچھتا نہیں جس واسطے اسی دور ہو گئے میرے خوش سے پاک فرمان دے اللہ بظاہر پچھتا نہیں لوگاں پتا نہیں چلتا جس وجہ تو اسی رسول اللہ دی شریعت تو دور حضور دی سنن تو دور رسول اللہ دے طریقے تو دور ہر پٹھا طریقہ اپنا لی ہر پٹھا طریقہ اپنا لی شریعت نعوذ باللہ من ظالک شریعت دی اسی گھر بنان لگ پہ شریعت ساڑی مردی دی شریعت نعوذ باللہ پر عبداللہ بن خدافہ حضور دے سیابین کاؤن عبداللہ بن خدافہ ایک بادشاہ نال جنگ ہوئی نا انہاں قید کر لیا قتل کر لگے بادشاہ کیا نہیں یہ بڑا جنہ یہ بڑے راز روئے دیکھو انہوں قتل نہیں کرنا ہے انہوں باس انہوں کابو کر لگو انہوں آپ پہ جڑائے کوئی نا کوئی لالچ دیکھے تھے انہوں پھیر لانگے تو میں قربان جوان عبداللہ بن خدافہ نو پھڑ کے لے گے نا قید کر کے تے بادشاہ دے علاقے جتھو دا بادشاہ دے کو لے گے آکھے دی چنگی خدمت خدمت کرو کئی دن چنگی خدمت ہوں نہیں رہی اچھا ہون بادشاہ وزیر نو پہ لیا انہوں اے لالچ دے اے دے اے لالچ دے اے دے بڑے بڑے لالچ دے دے بڑے بڑے لال ہاتھ بننا اتھتے بکرا پکی ہوئے تھے دین تبدیل ہوئے بکڑا پکیا وہ تدیم تبدیلوں بند ہیں انہیں بکڑا پکائے اے نہیں بکڑا وہ حلال یارام اے نہیں بکڑا وہ دا کدے نال تعلق ہے کیڑے کیڑے مسلک دائے کونے کیڑے مذہب دائے کیڑا عقیدہ رکھ دائے کیوں جی طبیعت رکھ دائے کیوں جی نیت رکھ دائے بڑے بڑے لالچ دیتے لیکن حضور دا غلام ہوئے حضور دا غلام ہوئے بڑے بڑے لالچ اخیر وزیر آیا آن کے بادشاہ دے قدمی بادشاہ ظلامت وہ نہیں ہو پھردہ وہ نہیں ہو پھردہ وہ محمد عربیدہ غلام آکے آن میرا وار بکھی کیوں میرا وار بکھی سی یا رو علام نبالا علام زہبی آدھل بادشاہ گیا نا تی بادشاہ کہنے لگا سنیں بڑے بڑے انعام ٹھو گرا دیتے لی بڑے بڑے انعام ٹھو گرا دیتے لی انہیں آکے جی بلکل بڑے بڑے انعام ٹھو گرا دیتے لی آکے آنے ایک اون انعام میں تنوں پیش کرا لگا تے ہون تا ٹھو گرا دی گنجا ایسی کوئی نہیں رہنی عبداللہ بن خضافہ مسکر آکے کہن لگے دس نا بادشاہ سلامت تو کھڑا انعام لے کیا آئیں آکے آ چھڑ دے محمد عربیدہ دامن میں اتی بادشاہی دے دے سا اتی بادشاہی دے دے سا تے عبداللہ بن خضافہ کہن لگے اتی تھوڑی یہ ساری دے نا ساری بادشاہی دے نا تے جدو تُو ساری دے لی ایسے من تے میں ساری دا بن ویسا مالک تے پھیر دو میں نو آکھ سے عبداللہ اون پھیر جا تے سن اللہ دیتا سمیں ایک اکھ چکپن دے دیر بھی عبداللہ حضور نال نال بے وفائی نہیں نارے تکسیر اللہ حکم نارے رسالہ شان مصطفیٰ تاجدار خط میں نبوہ ایک آنکھ چپکن جتنی دیر لگ دی ہے نا ساری بھی دے دے سے پھر تو وہ آنکھ کھڑا ہیں اون تو ساری دے دیتی ہے بادشاہی اون پھیر جا لیکن میں اتنی دیر بھی رسول اللہ نال بے وفائی نہیں کر سکتا اون انہیں آکھوں نوے نے پھر دائیں دوجہ کام کرو زیتون دا تیل منگوایا علامہ زاپی آدھن دیکھ چڑ گئی دیکھ اُبل دی پئی ہے عباد نکل دی پئی ہے عبداللہ نو پھڑ کے لیے آرین عبداللہ رون لگتے چھم چھم آنسو بادشاہ کیوں ہے چھوڑ دیوں نرم ہو گیا جے موت بڑیاں مڈیاں نرم کار چھڑ دیئے بڑے بڑے موت نو بیکھے تھے بڑیاں مڈیاں دا پتہ جڑے پانی بن جاندے کلیچہ پھٹ جاندے کہ موت عبداللہ بن خضافہ مسکرا پہ بھئے جو کو جاتا ہے آکھن دیت آکھن دیت بادشاہ اٹھیا قریب آیا آدھے ہون سنا ہون سنا ہون آئے جائی تھے انہیں آکھیں گال کر عبداللہ بن خضافہ پر موندر گال کر گال کر اپنی تیڑی کر رہی آکھیں عبداللہ انہیں موت تو ڈر گئے آکھیں نہیں موت تو ڈر گئے موت تو ڈر نالا میں آئی نہیں میری مٹی نہیں موت تو ڈر گئے آکھیں آتے رہے لوگنا عبداللہ بن خضافہ مسکرا کے کے لئے لگے روندہ اس واسطے پیان ہکو جانے روندہ اس واسطے پیان ہکو جانے مہنڈا عشق بھی تو مہنڈی جان بھی تو مہنڈی آن بھی تو مہنڈی شان بھی تو مہنڈا مسحف تے قرآن بھی تو مہنڈا شرف بھی تو مہنڈا تھرم بھی تو مہنڈا دین تے ایمان بھی تو روندہ اس واسطے پیان ہکو جان آئی ایک کنار بھی ہونیا ایک ایک کر کے مدینہ آلے تو قربان کر چھڑ دا میں قربان جاؤں پھر علامہ ذہبیہ پڑھ پنجی سال دا نو جوان ہے کہنے سال دا پنجی سال دا نو جوان ہے میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین کی نالین سرکار دے نالین اٹھائی رکھ دے نالین اٹھائی رکھ دے ایک دن ای ہو جی ابھی مندر آیا علامہ ذہبیہ دے ایک دن ای ہو جی ابھی مندر آیا کہ جدو سرکار نالین پان لگے نا تے ارض کیتی سونا نہیں آج تو سانے تو سا پہر اٹھاؤ نا تے میں جتی آپ تو اڈے پہر اچھ پانا سرکار ہیک قدم بھی اٹھائیا ہیک جتی دوسرا اٹھائیا دوسرے جتی اچھا میرے کریم چلے نام جوان بھی تھوڑا جی چل کے نا میرے کریم رکھ گے بھون کوئی بندہ نہیں رکھ کے میرے کریم فرمایا آج اینج کیوں کیتے ہیں علامہ زابیر پڑھ الحمدللہ میں بکھانا حضور فرما آج اینج کیوں کیتے ہیں مسکرا کے آدھے سونا اس واسطے اینج کیتے ہیں تو سانے بھون سونے لگ دے ہو تو سانے بھون کاننا وجہہو وارا کتو مصحفین ابو حریرہ دھین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے زندگی دے آخری ایام دے اندر صدیق پاک نماز پڑھا رہے ہیں میرے کریم نے کھڑکی کھولی جدو چک کھول اٹھائی کھڑکی کھولی تو صحابہ دی جماعت اور صدیق دی امامت حضور ویکن خوش ہوئے تو جدو سرکار نے تبسوں فرمایا ابو حریرہ دن کا انا وجہو وارا کتو مصحفین انج لگیا جویں قرآن کھول کے سامنے آگئے تو بابا وارشا دھے مطح چاک دا جلوے ذات ربی میں تویکھیا نال یقین رخ یاردہ صفحہ قرآن دائے نورِ نبی ختم المرسلین قاسی موڑھے تھری کملی مزمبلی دی ہتھ پھڑی کھونڈی یاسین قاسی چھڑو امتان دے نبی پاک آپ ہوئے رانجِ باج نہ مچھا چرن قاسی جنہ شک کی تا او گمراہ ہوگے پڑھ کے بیکھ لے ولد دعا لین قاضی تے میاں محمد گجراتی ہو جائے آتھے گل نار لبان رخ سندلی میاں محمد گجراتی آتھے گل نار لبان رخ سندلی تے ظلف کھلی خوشبو دند کلیاں کلی رویل دی جمیں کھڑی جماں تو ہو ایک ذرا تبشم کی تیاں ارش معلہ لو ازاد داہے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تلالاو فج و در ایک ذرا تبشم کی تیاں ارش معلہ لو ایسا مرد زمانے تے قدم اڑ پیدا ہو اے میں قربان جاماں تے آ کشمیر دا سادھی کون کشمیر دا سادھی ایک بابا سادھی ہویا ہے نا ایک کشمیر دا سادھی ہے تے کشمیر دا سادھی رومی کشمیر دا سادر دیوان نشین ہشار دا سادر دیوان نشین ہشار دا تے افسر وچ اماما کل نبی موتاج اسے دے نفرا وانگ غلاما حسن بدار اہ دے سائے یوسف پردے ہو بھی کون دے سلیمان سکندر زلکر نین جہے خدمتگار کو ہان دے ایسا خاک انہ دے در دی گھن تیمم کر دا تائیوں دست مبارک اوسدہ شافی ہر زرر تائیوں دست مبارک اوسدہ شافی ہر زرر دا تے موسیٰ خدر نقیب انہ دے اگے پجن رائی او سلطان محمد والی مرسل اور سپائی او سلطان محمد والی تے مرسل اور سپائی تے نور محمد روشن ہا آدم اجے نہ ہویا نور محمد روشن ہا آدم اجے نہ ہویا اول آخر دنویں پاسے او ای مل کھلو یا دا بابا سادھی کشمیر دا سادھی بس کی کچھ ناک تو ساڑھی یا کھا بس کی کچھ ناک تو ساڑھی یا کھا خلقت دے سردارہ لکھ سلاة سلام تیرے تھے لکھ درود ہزاران تو میں قربان جاوا میرے کریم آقا دے غلاموں اے پڑھ کل انکم تم تو حبون اللہ اللہ نے اپنے محبوب نو شرف عطا فرمائے کہ جیڑا محبوب دی اتباہ وچھ رنگیا جائے اللہ انو بھی شرف عطا فرما دین دے تو ایڈا شرف عطا فرما دے اللہ فرما دے پھر میں تیرے نال محبت کر ساؤں جدو تو محبوب دا ہو جاسے تا پھر محبت ان جو دیئے نا پھر محبت ان جو دیئے میں صد کے جاواں غار سور نو پڑھنا غار سور نو پڑھنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارد کی تی سونا تو سا نہیں جانا پہلے میں جانا حضور فرمایا نا ابو بکر غار بڑی پرانے ہیں پہلے میں جانا ارد کی تی سونا نہیں میں جانا کوئی اندر چیز نہ ہوئے نا تو انہوں پریشان نہ کرے میرے کریم فرما نہیں ابو بکر ٹھہر جا وَمَا مِنْ شَيْهِنْ إِلَّا بَيَعْرِفْنِي أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ میں انتے کہنا دی یار شای جان دی یہ میں اللہ دا رسول تا میں نے کسے تکلیف نہیں دینی میں جانا ارد کی تی سونا نہیں پہلے میں جانا گئے غار نو صاف کیتا ارد کی تی سونا تی شریف لے ہو حضور آگئے تی جدو سرکار بیٹھے نا سیدنا صدیق اکبر دی گو دے تی میرے کریم دا سارے تی اے جدو منظر بڑی آتے دوسمن دربازے تے تی میں قربان جاما سیدنا صدیق اکبر دی یک کھانچوں آنسوں تی میرے کریم فرما ابو بکر روندہ کیوں میں ارد کی تی سونا بوئے تی دوسمن آگئے تی گلہ پہ کر دین تی میں صدقے میں قربان جاما کلیم اللہ پاک جڑا اپنی امت نو خطاب فرمایا اکیا انہ ربی مائیا در کوئی نہیں میرا رب میرے نالے میرا رب میرے امت نو چھوڑ دیتا تے اپنی گال کی تی تی میں صدقے جاما ابو بکر دیاں وفا ماں تو میں صدقے جاما سیدنا صدیق اکبر دیاں چوکے داریاں تو میں صدقے جاما ابو بکر دیاں وفاداریاں تو میں صدقے جاما ابو بکر پاک دیاں خدمتا تو کل ان کن تم تو حبون اللہ فتہ بی اونی یحبیب کو ملا فتہ بی اونی یحبیب کو ملا ایو جائی محبت ہوئی میرے کریم فرمایا ابو بکر گبرانی لا تخزن اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا لا تخف نہیں لا تخف نہیں ہے خوف و سیدہ ہندہ ہے خوف و سیدہ ہندہ ہے جڑی مطلب ہے کوئی آوے تر نقصان دے بھی سیدہ خوف ہے تو خزن جڑائے اس چیز نو آدھیں کہ کوئی شاید چھین نہ جائے اللہ نے ایک نیمت عطا کی تھی تو میرے کو لوگ کوئی چھین کے نہ لیا جائے انوا دن خزن تصدیق پاک رو رہے کہ رب نے جڑی نیمت منو عطا کی تھی نیمت قبرہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ والی و سنم دی ذات کہ دشمن میرے گلو چھین کے نہ لے جان لا تحزن اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا جدو رب دا قرآن اور مصطفیٰ کریم دا فرمان امام رازی آتھن ابو بکردیاں نوکریاں اینج کم آیاں قدرت دی آواز ہے ابو بکر ہون صرف مدینے تک نہیں تو مصطفیٰ دے نالے نا بلکہ قیامت تک تو محبوب دے نالے بلکہ قیامت دا مندر ہاں قضا نبعسو یوم القیامت حضور فرمایا جدو اسی قیامت روح اٹھانگے ابو بکر بھی میرے نال ہوئے گا عمر بھی میرے نال ہوئے گا اللہ اکبر میں قربان جاما ہوں اور قبلہ استاد تشریف فرمان وَإِنْ تَعُدُّو نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْسُوْحَا یہ دا ترجمہ کی اور اللہ دیا نعمتاں تو سنگیڑ نہیں سکتے میں یہ دا ترجمہ ہی نہیں وَإِنْ تَعُدُّو نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَةَ اللَّهِ جمع نہیں جنس نہ ذکرے جمع دا نہیں جنس نہ ذکرے وَإِنْ تَعُدُّو نِعْمَةَ اللَّهِ اور اللہ دی نعمت تُسا نہیں گن سکتے اللہ دی نعمت تُسا نعمت ہے کہ تگن نہیں سکتے نعمت ہے کہ نعمت ہے کہ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینے سے بہتر ہے لفظ ہزار ہے لفظ کیے ہزار ہے اتھا بھی لفظ نعمت ہے اتھا بھی کیے اور مفتی آمد جار گجراتی رحمہ اللہ تعالی عبدہ شیر نہیں نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں نہیں ہیں لفظیں نہیں ہیں نصار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ہزار ہزاروں نہیں ہزاری دے اتھے گئے وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّا ہے اللہ دی نعمت لطوسہ گین نہیں سکتے قادی آیاد صحبِ شفاعتی اندر لکھ دیں اللہ دی نعمت ایک دے گین نہیں سکتے نعمت ایک دے گین نہیں سکتے قادی آیاد نے بڑے اقوال نکل کر کے آخرت لکھ دیں اللہ دی نعمت ایک کیڑی ہے اوہ محمد الرسول اللہ تي گین نہیں سکتے کہی نہیں گین سکتے میرے معبوب دے فضل و کمال جود و نوال جہو جلال میرے معبوب دے حسن میرے معبوب دے علم میرے معبوب دے عمل میرے معبوب دے نورانیت میرے معبوب دے انوار و براقات تُوہاں گین نہیں سکتے اللہ نے اپنے معبوب لنو شرف 전ہ فرمائے اور اینہ شرفتہ فرمائے اینہ شرفتہ فرمائے میراج ہوئی کس واسطے ہوئی میراج ہوئی کس واسطے ہوئی تو میں قربان جاماں میں صدقے جاماں امام راضی یاد دینیس واسطے ہوئی یہ میراج پہلے کرائیے محبوب نے پہلے بلائے قیامت بعد بچ بلائے پہلے کس واسطے اے بھی میرے محبوب دیش شان یکتائی شان اولیجت ہے کی میں قربان جاماں جدو سارے جنت وچ جدو سارے جنت وچ تے جنتیانو رب زلجلال دا دیدار ہونے پھر ساریاں خوش ہونے نبیاں بھی ویکھنے خوش ہونے ولیاں بھی ویکھنے خوش ہونے عام ساڑے جے لوگ حضور دے صدقے جنہ جنت وچ جانے انہ بھی ویکھنے تے خوش ہونے تے ہار کو یہ ویک کے آنکھے گا خوش ہوئے گا یار رب بڑا سونے ساڑا رب بڑا سونے ما شاء اللہ ساڑا رب بڑا ہر کوئی اعلان کرے گا تے اتھے ایک اعلان وہ یہ بھی ہوئے گا شان اولیت شان یقتائی جتے ہر کوئی اعلان کردہ ہوئے گا میں آج رب نووے کھیے رب بڑا سونے آدم علیہ السلام میں آج رب نووے کھیے بڑے سونے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں رب نووے کھیے رب بڑا سونا نو نجی اللہ عبراہیم خلیل اللہ موسا خلیل اللہ ہر نبی رب بڑا سونے ایک اعلانے بھی ہوئے گا تو سا آج ویکھئے میں پہلے ویکھئے آیا تو سا آج ویکھئے کہ اعلان پہ کر دی ہو رب بڑا سونے میں پہلے ویکھئے اعلان کر چھڑیا ہا رائی کو ربی فی آسانہ سورتی تو سا آج ویکھئے میں توڑ جا تو سا آج ویکھئے میں توڑ جا کے ویکھئے پھر ہر کسی نے دنیا تے اعلان کی تا میں رب ویکھئے ہر کسی آنکھیاں رب ایک ہے ہر کسی دنیاں تھے اعلان کیتا رب ایک ہے لیکن ہر اکدہ اعلان سن کے وے میرے مصطفیٰ کریم اعلان کیتا تو سن سن کے کیتا ہے رب ایک ہے میں بیک کے کیتا ہے اے آپ دی شان اولیت ہے اے آپ کا شرف ہے آپ دے شرف دی وجہ تو اللہ نے آپ دے امتیاں اور کی شرف ہے سن مجموع زوائد اندر وَحُرِّ مَتِ الْجَنَّةُ عَلَ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى عَدْخُلَهَا اُو دوں تک جنت نبیان تھی حرام جدوں تک میں نہیں جانا وَحُرِّ مَتِ الْجَنَّةُ عَلَ الْأُمَامِ حَتَّى تَدْخُلَهَا اُو دوں تک امتان تھی بھی حرام جدوں تک عینہ نہیں جانا اُتھے بڑیوں بڑیوں شانہ والے انجھے لین لگیوں نہیں ہے نا تے عاصف بن برخیہ اے عاصف بن بن خیہ تو آڈھی بڑی شان ہے بڑا تو آڈا مقام ہے تُو ساں آخ چپ گن تو پہلے تخت لے آئے اِلَئِقَ یَرْتَدَّ تَرْفُقْ آخ چپ گن تو پہلے تُو ساں تخت لے آئے بار بھی نہیں انجھے زمین دے اندرو ستارہ میل دور ہا یا ترائی میل دور ہا یا ستائی میل دور ہا یا سولہ میل دور ہا کھچ کے آخ چپ گن تو پہلے حضرتِ سلیمان دے سامنے رکھ شدیا بڑی تو آڈی شان ہے اور علامہ علوسی آدھل او آصف بن برخیہ حضرتِ سلیمان دے سلیمان دے امتیاں وچو اُنا دا صدیق ہا آصف بن برخیہ سلیمان دی امت دا صدیق ہا ایڈی شان تو ساں کیوں نہیں جا رہے جنہ جی کھلی بھئی ہے کیوں نہیں جا رہے حضرتِ سلیمان پاک دی امت آصف بن برخیہ آدھل بھی شک جیڑی تو شان دا سیئے شان ہوئے یہ مقام بھی ہوئے یہ رتبے بھی ہوئے ہیں مَن سلیمان دی امت دا صدیق ہا پر اصل مسئلہ ہو رہے اصل مسئلہ ہو کی مسئلہ کہڑے ہیں مَن سلیمان دا امتیاں مسئلہ یہ مَن سلیمان دا امتیاں پہلے محمد دیا امتیاں جانا ہے آصف ایک آف تری سو نو سال سکتے رہے بڑی شان ہے تو آڈی تو آڈی تے ایڈی شان ہے کتہ تو آڈے بھوئے تے تری سو نو سال پیارا وہ بھی تنے جان نہیں ہویا ایڈی شان تے لوگ تو آڈے نان دے طوید لکھ لکھے تے بچیاں دے گالے بے جھپانا تے کرامج تو آڈے نان دے طوید لٹکانے تے پھر لوکانے تو آڈے نان دے طوید لکھے تے غلے دی اندر رکھنے با کیڑی نا لگے ایڈی تو آڈی شان تے ایسا بے تاہ بھی اعلان کر دے بے شک سب کو جے ہے پر اصل مسئلہ ہو رہے اصا امتی نا اصا محبوب دی امتی نا تے اے شرف محبوب دی امت رو حاصل ہے تے ساریوں امتنالو سب تو پہلے محبوب دی امت جنت پچھ جائے گی آخری بات نیاز اور نا میں قربان جاما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہو میں قربان جاما ہے نبوت بھی صفت نبوت بھی حضور حان کے صفت آئی اے بھی شان اولیت ہے اے بھی شان اولیت اور میرے کریم نے فرما اے بھی شان اولیت ہے اے بھی شان اولیت ہے اے بھی شان اولیت ہے شفاعت سب تو پہلے میں کرنے کا بول بھی سب تو پہلے اے بھی شان اولیت ہے میں یوہرے کا ہلہ کل جن 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 دبو ابھی میں محمد نے کھڑکانے ان اولو من ان تن شک انہل قبر انہل ار سب تو پہلے جنت فچ میں جانے تو میں قربان جاما اے محبوب کریم دی شان اولیت ہے ان سن نیاز تن ناز محبوب نو غلامہ نال پیار کتنے آخر یدی شیخین کریمین نو پڑھ لگا شیخین کریمین بخاری اے مسلم کتاب التوبہ حضرت قحب بن مالک فرمون دن جنگ تبو کوئی نہ تھی سرکار گئے حضور دے صحابہ گئے کچھ صحابہ نہ جا سکے مسروفیات دی وجہ تو سب نے اپنے 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 معروضات حضور دی بارگاست پیش کی تھی سب نے مافی مل گئی ترہے بندے قحب بن مالک حلال بن امیہ مرارہ بن ربیہ ترہے بندیاں واسطے مافی کوئی نہ وصلہ ستا کلی فکران بھی آتے اترہے جڑے پچھے رہ گئے انہا واسطے مدینہ شریف تھی زمین تنگ ہو گئے پریشان وسادہ کی بنیں گا اللہ بھی نراض اللہ دا محبوب بھی نراض قحب بن مالک آدھین ایک دن میں حمد کی تھی میں کرو نکلیا سدہ مسجد بج سرکار بیٹھے نماز پڑھا کے میں سامنے گیا نا بردس سلام املا میں حلوجی عرض کی تھی روس جان والیو سلام ہوئے روس جان والیو سلام ہوئے تے قحب بن مالک فرماؤں دن حل حرہ کا شافہ تئیے سلام دے کے تا میں ہوتھا ملوی دا جواب بھی یوندہی یا کوئی نہ تھوڑی دیر تو بعد نہ حضور فرماؤں دن قحب تیرے تے بھی سلام ہوئے فرماؤں دن میں سمجھ گیا سونا وچو کوئی نہیں نراض اتو نراض قحب ہمت کر منال ایسے فرماؤں دن اسلی قریبا منو میں سرکار دے نیڑے جا کے نماز نیت بن لئے نراض گیاں اپنی جگہ دے انتے نماز شروع ہو گئی ہے نا تو میں صدق جامعہ ناز اور نیاز تو قربان اسلی قریبا منو وا اُسارے کو ہن نظرہ فرماؤں دن پڑھ دا نماز پیان کر دا چوری چوری نظرہ دی وا اُسارے کو ہن نظرہ نیت کیا ایمون طرف کبلہ شیفت اللہ اکبر آدھے نماز پڑھ دیا میں حضور نو ویدھا سرکار نو ویدھا تو جو تو میں ویدھا نا تو سرکار میرے حال حولو جا بے تو حضور بھی چیرہ پھیر لگی چیرہ پھیر گا جو رہا فرماؤں دے آہ رادانی نہ ویک میں تیرے نال نراض بھاما تو ویک میں تیرے نال نراض کیوں ویدھائیں میں تیرے نال پتہ نہیں نراض کی چل دی پھر ویدھائیں فرماؤں دن ازا اکبل تو اللہ صلاح تھی جو تو میں ستہ نماز ویچھو نا ناظرہ علیہ او دو سونا میں نے ویدھتا ہے جو تو میں نماز ویچھو نا او دو سونا تو غلام فریضہ دن جے میں ویکھا ہوں نا ویکے جے میں ویکھا ہوں نا ویکے جے میں نا ویکھا ہوں ویکے کی تو ایڈے بھاگ میرے میرے ویکھن دے ویچھو ویکے عدلو سڑگے بھاگ تتی دے میرے لیکھ دے ویچھ لگ گئی میکے یار تے تینڈے اندر وسدہ تینوں ایمے پین پلکے غلام فریضہ بووے یار دے مریے سونا ویکھے یا نا ویکھے تے آدم چیستی آدھا ہے ایتھے ہر کوئی اپنا من پر چاوے ایتھے ہر کوئی اپنا من پر چاوے تے آپو اپنے یار مناوے کسے دا کعبہ کےچ نگر دا کوئی ہیر دا چاک سداوے کسے دا کعبہ در شیری دا کوئی لیلہ دے گنگاوے آزم سڑا کبلہ اتھے جتے کعبہ سیز نواوے آزم سڑا کبلہ اتھے جتے کعبہ سیز نواوے سامول دی نگری تو کعبہ نسارے کعبے دا کعبہ تے خود میں ڈایا سرکار دا ملاد پر پانی بیٹھے پانی بیٹھے پانی بیٹھے سرکار دا ملاد پر میں قربان جاوے جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ فرمون دیا سونا جدو میرے پیٹ دے اندر آیا سونا میرے شکم دے اندر آیا تے فرمون دیا امام برحانو دین حلبی نے نکھی آئے نتکت دابت القریش اللہ نے قریشیان دے جانورانو بھی بولن دی توفیق اتا فرما چلی فرمون دیا میں بار نکل دیا نا تے قریشیان دے جانور اچھل اچھل کے رکس کر دیوں آدھر آمنہ مبارکو وے محمد عربی دیبان بنن والی فرمون دیا میں جس درخت کلو لک دیا وہ بھی جھل جھل کیا تھے آمنہ مبارکو وے محمد عربی دیبان بنن والی تے ابن کسیر البدائی ون آیا وچھ لکھ دے وَقَذَالِ قَلْبِ عَارُو یو بَشِّرُ بَحْدَا ہُم بَحْدَا جیڑے جانور پانیاں وے سنہ وہ بھی ایک دو جنو مبارکہ دیں گے مبارکو وے آمنہ دھلال آرے اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ کَافَ جنابِ سیدہ آمنہ فرمونین میں بار نکل دی ہاں دھوپ چڑی ہوں دی اِنِّي رَعَئِتُوْ غَمَامَ میں بار نکل دی ہاں بدل 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 میرے تے سایا کر دے اِنِّي رَعَئِتُوْ غَمَامَ وَتَزِلُّوْ عَلَيْهِ نَال نَال سایا کر دے میں رُک دی ہاں ابھی رُک جاؤں گا میں چل دی ہاں وہ بھی میرے نال چل پہل دے سیدہ آمنہ فرمونین طبیعت ہار وقت نکھری نکھری کپڑے اُجلے اُجلے تے خوش بوواں دے اِنِّي اِمَام بخاری تاریخِ کبھی نِوچھ لکھ دے سونا جی سراؤ لنگ جائے آ سیحابہ پُچھ دے کوئی نا اِمَام بخاری نمپڑنا تاریخِ کبھی نگ جی لکھ دے سونا جی سراؤ لنگ جائے آ سیحابہ پُچھ دے کوئی نا نا رستی اندھی ہوا دستی آئی جدرو جدرو سونا لگ دا گیا رنگ لاندہ گیا میرا آقا اُجڑے گھرانو وَساندہ گیا میں قربان جوان ہر وقت خوش بوواں دے اِنِّي اِنِّي حضرتِ عبدالمطلب گھار آئے فاطمہ بنتِ عمر یا فاطمہ بنتِ بیزا اپنی کاروالی نوا کھیا اے میری رفیقہ حیات بورانی تیرانی آمنانو سمجھا سردہ سائی دنیا چھوڑ گیا تے خوش بوواں لاؤ کے تے اس طرح کپڑے اُجڑے اُجڑے طبیعت نکھری نکھری بار نکل دی اچھا ہی گال لیں تے سید آمنان سون گیا کہ اببا جی جدو دا سونا میرے پیٹ پر چاہیے میں خوش بو لائی جدو دا سونا آیا ہے میں کپڑے تبدیل کی تیری ہوں دی برکت ہے طبیعت نکھری رنگ دیئے کپڑے اُجڑے رہی دیل اببا جی تو سائے گال کر دیو اون رات میں سونیات نبی آن کے مبارکہ دیل دیل آمنہ مبارک ہوئے محمد عربی دی ماں بنن والی ہو تے سید آمنہ فرمانیا او رات آئی نا انا افضل اللیالی افضل مولد ثم لیلت المولد ثم لیلت القدر ثم لیلت الجمعت ثم لیلت الشہبان ثم لیلت المیراج ثم لیلت العیدہ پھر او رات آئی لیلت المولد افضل من لیلت القدر من وجوہ الثلاسہ شیخ محقق نے لکھی ہے تو میں کربان جا ہوا سید آمنہ فرمو گی ان آن والا میرے ویڈے آیا ہے تے آتے اظہر یا رحمت للعالمین اظہر یا سید المرسلین اظہر یا حاتم النبیین اظہر یا نبی اللہ اظہر یا رسول اللہ اظہر یا محمد ابن عبداللہ بسم اللہ اللہ اکبر فظہر کلبدر الملین سونا آیا سیدہ صفیہ امنا لال نو غسل میں دینے میں او پانی گرم کرنا ویک لے رکھیا پانی گرم ہو گئے آکیا صفیہ ٹھیک ہے غسل تو دل صفیہ خوش پانی دا برتن اٹھایا غسل میں دے سا اس شرف تو میں مشرف ہو سا کیام تک تاریخ دان لکھ دا رہے دا کہ نبی نو پہلا غسل میں دیتا ہے محمد عربی نو تا میں قربان جا ہوا سیدہ صفیہ آ رہی ہے نا تا ٹھڑا لگیا برتن ہاتھ بچوں نکلیا برتن تروٹ گیا پانی ڈل گیا صفیہ پریشان قدرت دیا وعدہ پریشان نہیں ہونا صفیہ پریشان نہ ہو اے پاک کون نہیں آیا اے تیپلیتا نو پاک کرنا ہے وَيُوزَقِّهِم وَيُوزَقِّهِم صفیہ ویکتے سی لَمَّا وَدَحْتُهُ مَغْسُولًا مَدْحُونًا مَكْهُولًا مَسْرُورًا مُتَيِّبًا مَخْتُونًا سَاجِدًا لِللہِ اَزَّوَجَلًا صفیہ ویکتے سی مَغْسُولًا اَسَا غُسَلْ کَرَا کے پیجئے مَدْحُونًا اَسِی تے لَوَا کے پیجئے مَكْهُولًا مُتَيِّبًا مَتَيِّبًا خُشْبُوَان لَوَا کے پیجئے مَسْرُورًا سَجَنْ دَا نَاڑُ کَٹَا کے پیجئے مَخْتُونًا خَتْنًا کَرَا کے پیجئے مَلِدًا بَخْتُونَ خَتْنًا کَرَا کے پیجئے سَاجِدًا یہاں سجدے کردہ پہ سجدے اوہ کردہ جڑا تیار ہو کے آبے جڑا تیار ہو کے آبے سیدہ حلیمہ آئین تا حضرت عبد میں بڑا اختصار سیدہ حلیمہ سات دائیاں ہو تا حضرت عبد المطلع فرماؤں دی بی بیو کون ہو دائیاں ماں سی بچے لین باستی آئین تا حضرت عبد المطلع فرماؤں دی ان دی والا دو میرے کار بھی یہ کہ بچہ پیدا ہوئے حتی ینظر نہ ہو او ایک ندر ویک لو من کان اللہ آفی نصیب چلو جدے نصیب چوئے گا وہ لے جائے گی جناب حلیمہ فرماؤں دی عبد سردار دے پچھے جدوں گھر گئے نا بنی محلہ کڑے محلہ کشائیہ گلی سوکل لے جتے حضور آئے تدرت حلیمہ فرمو فتہ قدمنا علیہ انہ دانیاں قدم بڑھائے حضور دے قریب گئی ہیں فاہرادا انہنہ میرے قریب چہرہ پھیر لیا فرمو دیا فتہ قدمتو علیہ یہ میں جدوں سونے دے قریب گئی فہینہ رعانی فہینہ رعانی فتہ بسہ ماداہ کن سونے میں نے بیکھیا مسکرہ پہ فوطہ تو یدی اللہ صدر ہی وفتہ اینہ میں اپنا ہاتھ سونے محمدی چھاتی تے رکھیا حضور نے اکھاں کھولیا نا تے تبسم فرمایا تے ہاتف جو آواز آئی بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ حلیمہ فرمو دیا سونے نلائے کے کار گئی اثر ڈھل دی پیائی رات گزر گئی اللہ مجوزیہ دل حلیمہ آرے سوٹنا بکریاں دے وارے جا دودھ کڑ کے لیا جنابے آرے سا دل حلیمہ دماغ ٹھیک ہے انہیں عرصے ہو گئے کاد سالی خجد زالی تہ دودھ کڑ کے لیا آکی آرے ساگے گال ہو رائی اگے گال ہو رائی ہون گال ہو رائی آخری گال فردتے سن لے دلائل النبو پڑھن لگا ابن کسیر البدائیہ وچھ لکھے امام سیوتی الخصائص القبر عوید حضور دے چار سو سی آبا کتنے چار سو سی آبا پہاڑے انہ پہاڑا وچھ جہاد بستے رکن دس دن بزر گئے کوئی شیخ خان پیون بستے نہیں حرش ختم ہو گئی پانی ختم خجوراں ختم جو روٹی وغیرہ سب کچھ ختم دس دن بزر گئے سیاہ ورد کی تھی سونا کرم کرونا میرے کریم فرمائے اچھا شام تک میرمانی ہو جا سی پار تے پار اتنے ایک سنگھالی بکری لتھی دلائل النبووہ امام بہی کی دیئے سنگھالی بکری لتھینا تے سدہ سدہ حضور دے بارگاہ اکیڑے مدرس پڑھ کے آئی آئی اے اللہ دے نبی فارما فراست رکھ دی سدہ حضور دے بارگاہ تے چار سو سی آبا راج کے دودھ پیتا ہے دس دن دے پھوکے تے پیاسے چار سو سی آبا سہر ہو گئے سلمہ بن اکوہ حضور دے قریب کھڑے میرے قریب فرما لا بکری تے رہے لا بکری تیرے والے بڑی قیمتی بکری یہی تے جدو بکری نو کابو کار لیا تا بڑے خوش ہوئے تو دور فرما ہے ایڈا خوش بھی نہ ہوئے انہیں ناسا وینے یا ابو رافیت یا سلمہ بن اکوہ تو ایرا ویتن یا ابو رافیت یا سلمہ تو دور فرما ہے ایڈا خوش نہ ہوئے ایڈا خوش نہ ہوئے ایڈا خوش نہ ہوئے میں نصر دے میں بڑی تکڑی کر کے بڑے رکھتا فرما اندر رات ہوئے انہیں تمہیں خیمیں دے بار لوئے دی میخ لا کے او دنال بن کے نال منجی پا لے تمہیں ترہیں واری راتی اٹھ کے ویتھ کے بد دیئے جی بد دیئے پھر بد دیئے بد دیئے فرما اندر تیسی واری بکری کوئی بکری کوئی نہ فرما اندر میں دوڑیا سرکار دیئے حضور اٹھو نا سونا اٹھو نا میرے قریب فرما کیوں سلمہ من اقویٰ کی سونا بکری ناس گئی میرے قریب فرما میں تنہوں راتی نہ دس یعنی ناس بہنے عرض کیتی سونا بڑی قیمتی بکری آئی دس سونا کدھر گئی میں پاڑ لے آؤ میرے قریب فرما جدرو آئی یدر چلی گئی سلمہ من اقویٰ ابو رافی سونا کدھے گئی میرے قریب فرما انہوں راب نے پیڑیا انہوں راب نے پیڑیا واپس چلے گئی بس اسے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان یا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و سلح علی میرے اللہ سو صد مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما مل بیٹھ کے جو کچھ سنے سنایا ہے میرے اللہ اپنی بارگاہ ناز دی اندر قبول و منظور فرما یا اللہ سوڑے نوید بھائی جنہ جنہ مافل دا احتمام انتظام کیتے میرے اللہ محبوب دی عزت دا واسطہ یا اللہ گھران دی اندر خیر و برکت فرما دے جتنے میں دور درازت دوستو آباب سنن واسطے آئے میرے اللہ سب دے اپنا فضل تے کرم فرما دے سب دے میربانیاں فرما دے یا اللہ سب دیا زندگیاں خوشحال بنا دے سب دیا زندگیاں خوشحال بنا دے یا اللہ سب نو ازتان دینا مالا مال فرما دے بے اولادانو اولاد نرین آتا فرما دے بے ادبانو ادب دی توفیق آتا فرما دے بے رزقانو رزقی حلال دیا فراوانیاں آتا فرما دے یا اللہ وچھڑیاں نو ملا دے روسیہ نو منا دے محبوب کریم دی عزت دا واسطہ ایک دوسرے دو ایک دوسرے دے حق کو ایک پورے کرن دی توفیق آتا فرما دے یا اللہ اپنے محبوب دی عزت دا واسطہ اس مسجد مسجد نبازی امام صاحب یا اللہ سب دیاں زندگیاں خوشحال بنا دے اس پورے علاقے تے اپنا فضل تے کرم تے بیربانیاں فرما دے الہو الالمین جتنے بھی علم و عرفان دی آبشار تھی جاری و سارے یا اللہ قیامت تک اس فضل کرم نو جاری و سارے رکھی یا اللہ قیامت تک ان انوار و برکات نو جاری و سارے فرمائیں وفبد عمری للہ ان اللہ وسیر بالعباد ربنا اگفر لنا ولی اخوان ان الذین سبکونا بالعباد صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد و علی صلی اللہ محمد سیدنا سیدنا